آج پھر سے وہ بھکارن لڑکی مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گئی مجھ سے کہنے لگی مجھے اپنے گھر نوکری پر رکھ لو میں نے کہا میرے گھر میں ملازمہ پہلے سے موجود ہے میں نے پرسے اسے سو کا نوٹ نکال کر دینا چاہا لیکن روز کی طرح اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور وہاں سے چلی گئی مجھے اس بھکارن کی حرکت کچھ عجیب سی لگی تھی میرے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا بزار تھا میں روز مارا کا سمان روز خودی خریدنے کے لیے بزار جاتی تھی یہ بھکارن لڑکی مجھے پچھلے پندرہ دن سے مجھے بزار میں بھیک مانگتی نظر آ رہی تھی لڑکی کی عمر چودہ پندرہ سال تھی رنگت بھی گوری تھی لیکن ہلیہ بحال سا تھا وہی بکھرے سنہری بال پھٹے پرانے کپڑے اور ہاتھوں میں خالی کشکو لیے وہ کبھی سبزی کی دکان پر کھڑی نظر آتی تو کبھی گوشت کی دکان پر جب بھی میں سبزی خریدنے کے لیے آگے بڑھتی وہ اپنا خالی کشکول میرے سامنے کر دیتی اور کہتی اللہ کے نام پر سو روپے دے دو باجی میں نے کہا تم ہٹی کٹی جوان جہان لڑکی ہو شرم نہیں آتی تمہیں بھیک مانگتے ہوئے میرا کہنا ہی مجھ پر بھاری پڑ گیا وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پھر باجی ایسا کرو مجھے اپنے گھر ملازمہ رکھ لو میرے گھر پہلے سے ملازمہ موجود تھی میں کیسے کسی انجان سی لڑکی کو اپنے گھر پر ملازمہ رکھ لیتی جسے میں جانتی تک نہ تھی آج کل کے دور میں کہاں کسی پر ایسا اعتبار کیا جاتا ہے میں نے کہا مجھے ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے میں نے پر سے سو کا نوٹ نکال کر اس کو دینا چاہا تو اس نے فوراں سے انکار کر دیا کہنے لگی بس مجھے اپنے گھر پر نوکری دے دو میں نے انکار کر دیا اور گھر کا سمان لے کر واپس آ گئی میری ملازمہ پچھلے پانچ سال سے میرے گھر پر کام کر رہی تھی اور میرے اعتبار کی بھی تھی میری شادی کو بھی پانچ سال ہی ہو گئے تھے پہلے میری ساس حیات تھی وہ ملازمہ ان کی بھی بہت پرانی تھی جب میں شادی ہو کر سسرال آئی تھی تب سے وہی ایک ملازمہ میرے گھر کا کام کر رہی تھی اس لیے میں مطمئن تھی اولاد میری کوئی تھی نہیں ماں جیسی ساس تھی تین سال پہلے وہ بھی خالقی حقیقی سے جاملی تھی اپنی ساس کے بعد تو میں اکیلی سی ہو گئی تھی میرا شہر صبح کا گیا رات کو لوٹتا تھا اور کھانا کھا کر سو جاتا تھا میرا پورا دن تنہائی میں ہی گزرتا تھا علیہ السبی مجھ سے کم ہی بات چیت کرتے تھے ان کی اپنے دوستیار تھے جن سے وہ باتیں کرتے رہتے تھے کبھی ان کے ساتھ کھانا کھانے بھی چلے جاتے ملازمہ روز آتی تھی اور کام کر کے چلی جاتی تھی باقی کا دن میرا اکیلے ہی گزرتا تھا اولاد کے لیے میں نے بہت علاج کرائے تھے لیکن ڈاکٹر مجھ سے بلکل نا امید ہو چکی تھی بے اولادی عورت کے لیے کتنی عذیتناک ہوتی ہے یہ میں جانتی تھی پل پل مجھے اپنی سونی گوت کا احساس تتانے لگتا تھا میری چھوٹی بہنیں مجھ سے باب میں بیائی گئی تھی اور سب کے دو یا تین بچے ہو چکے تھے اور میں ابھی تک اولاد کو ترس رہی تھی کئی راتیں میری اسی گم میں رو کر گزرتی تھی علیہ السلام سے جب میں اس بات کا ذکر کرتی تو وہ بے نیازے دکھا جاتے کہتے تم سوچتی زیادہ ہو بہت سے لوگ یوں ہی اولاد کے بنا بھی زندگی گزار ہی لیتے ہیں میں ان کا ہاتھ تھام کر رونے لگتی میں کہتی علیہ السلام مجھے کبھی چھوٹ کر تو نہیں جاؤگے کہیں مجھ پر سوٹن تو نہیں لے کر آوگے وہ کہتے کیوں چھوڑوں گا تمہیں تو میری شریک ہے یاد ہو تمہیں چھوڑ کر میری زندگی نامکمل سی رہ جائے گی بعد دوسری بیوی کی تو میں دوسری شادی کا قائل نہیں ہوں علیہ السلام کی بات پر میں کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی اس لئے میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا اس لئے خود کو گھر کے کاموں میں بہلانے لگی تھی وہ بکھاراً ایک دن مجھ سے کام مانگتے ہوئے میرے گھر تک پہنچ گئی پھر مجھ سے کہنے لگی ایک بار میری بات سن لو اگر پھر بھی تمہارا دل نہ مانے تو بے شک مجھے نوکری مت دینا میں نے کہا بولو کیا کہنا ہے تمہیں وہ رونے لگی کہنے لگی میں یتیم ہوں میرا چچا چچی بہت ظالم ہے میرا چچا مجھے روز صبح بھیک مانگنے کیلئے بھیج دیتا ہے اور رات ہوتے ہی مجھ سے جسم فروشی کا کام لیتا ہے میں بہت تکلیف میں ہوں باجی مجھے اپنے گھر دن رات کے لیے ملازمہ رکھ لو بے شک مجھے تنخواہ بھی مت دینا وہ لڑکی میرے سامنے ہاتھ جوڑے میری التجاہ کرنے لگی لیکن مجھے نہ جانے کیوں وہ لڑکی جھوٹی لگ رہی تھی کچھ میں اس طرح کے معاملے میں وہمی بھی بہت تھی میں نے کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ تمہاری تھوڑی مالی مدد کر دوں میں نے پرس میں سے پانچ سو کا نوٹ نکالا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ رہنے دو باجی میری ساری بھیگ تو وہ کمینہ میرا چچا لے لیتا ہے یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کے بعد مجھے وہ لڑکی نظر نہیں آئی کچھ دن تو میں نے پرواہ نہیں کی تھی لیکن اس کے بعد میں اسے پورا بزار میں متلاشی نظروں سے دیکھتی رہی شاید وہ مجھے نظر آ جائے لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی چند دن بعد ہی میری ملازمہ کی گاؤں میں امہ فوت ہو گئے وہ چھوٹی لے کر چلی گئی میری لئے تو ملازمہ کا جانا دورہ عذاب بن گیا تھا برطن صفائی کرنا کپڑے دھلائی سب کچھ مجھے کو کرنا پڑا تو دو دن میں ہی میری حالت خراب ہونے لگی میں نے علیاز کو کہا کہ مجھے ملازمہ لگوا دیں لیکن وہ کہنے لگے مجھے ملازمہ پر بھروسہ نہیں ہے پھر تم اکیلی گھر پر ہوتی ہو مجھے تو تمہاری فکر ہی رہے گی تمہاری اگر کوئی بھروسے لائک کوئی عورت ہے تو رکھ لو علیاز کی بات سن کر مجھے چودہ پندرہ سالہ وہ بھکارن کا خیال آیا تھا لیکن وہ تو مجھے کافی دن سے نظر نہیں آ رہی تھی میں جب بزار سے سودہ سلف لینے گئی تو کافی دکانداروں سے میں نے اس بھکارن کا پوچھا لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ رہتی کہاں ہے اور کہاں بھیک مانگتی ہے میں بہت پریشان تھی مجھ سے گھر کا کام نہیں ہو پا رہا تھا دو دن میں اسے بزار میں ڈھونٹی رہی لیکن وہ لڑکی تو یوں غائب ہوئی کہ جیسے مجھ سے کبھی ملی ہی نہیں تھی چار دن میں ہی میں تھکن سے چور ہو چکی تھی روزانہ میں درد کی میڈیسن کھاتی اور گھر کے کام کرتی میں اس وقت کو کوس رہی تھی کہ جب میں نے اس لڑکی کو کام پر نہ رکھنے کا کہا تھا کاش کہ میں اس کی تکلیف کو سمجھ سکتی اور اسے ملازم رکھ لیتی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی میں بیق وقت دو ملازم رکھ سکتی تھی پھر وہ بیچاری تو مجھ سے تنخواہ بھی نہیں مانگ رہی تھی بس ایک محفوظ مقام مانگ رہی تھی اور دو وقت کی روٹی لیکن میں نے اس کی تکلیف کا احساس ہی نہیں کیا تھا اور اب بھی اگر اسے میں ڈھونڈ رہی تھی تو اس میں میرا اپنا مفاد شامل تھا پانچ دن گزر چکے تھے کہ اچانک ایک دن میں رات کے وقت اپنی شوہر کے ساتھ بزار کھانا کھانے گئی تھی کیونکہ روز مرہ کے کام کر کے تھک چکی تھی اس لئے علیاز نے مجھ سے کہا کہ آج میں تمہیں بزار سے کھانا کھلا کر لے آتا ہوں رات کا کھانا ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں کھایا اس کے بعد علیاز کے ساتھ میں لانگ ڈرائیف پر دو گھنٹے گاڑی میں گھومتی پھٹی رہی بہت عرصے بعد میری شوہر نے مجھے یہ وقت دیا تھا ہم لوگ واپس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک سے میری نظر ایک کالے رنگ کی گاڑی پر پڑی رات کے ایک بجے کا وقت تھا کہ ایک لڑکی اس کالے رنگ کی گاڑی سے نیچے اتری اس نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی گاڑی سے اترتے ہی وہ بھاگنے لگی تھی وہ بہت سبق رفتاری سے بھاگ رہی تھی کچھ دیر اس کو بھاگتے ہوئے ہوئی تھی کہ اسی گاڑی سے ایک نوجوان بھی نیچے اترا تھا وہ اب اس لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا تھا ہماری گاڑی ریڈ لائٹ کے اشارے پر کھڑی تھی جیسے ہی گرین لائٹ آن ہوئی میرے شوہر نے گاڑی کو سٹارٹ کیا لڑکی ہماری گاڑی کے برابر سے گزرتی ہماری گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی پھر کہنے لگی کہ مجھے بچا لو یہ شخص مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا مجھے مار ڈالے گا میرے شوہر نے کہا کہ نہ جانے تم کون ہو چلو نکلو ہماری گاڑی سے باہر میرے شوہر کی بات سن کر وہ رونے لگی کہنے لگی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی خدا کے لیے مجھے تھوڑا آگے جا کر راستے میں اتار دینا میرے شوہر نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا لی وہ نوجوان ہمارے پیچھے پیزل بھاگتا ہوا آ رہا تھا میرے شوہر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی مجھے نہ جانے کیوں یہ لگا کہ میں نے اس لڑکی کی آواز پہلے بھی سنی ہے وہ میری ہی پچھلی جانے بیٹھی تھی اس لیے اس کا چہرہ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی تھی لیکن کچھ دور جا کر جیسے ہی میرے شوہر نے گاڑی روکی وہ لڑکی نیچے اتری اور میری کھڑکی کے سامنے آ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی اسے دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی یہ تو وہی بھکارن لڑکی تھی وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی میں نے کہا تم تم تو وہی لڑکی ہو نا جو بھیک مانگتی تھی وہ کہنے لگی ہاں میں وہی لڑکی ہوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا چچا مجھ سے رات کو دھندہ کرواتا ہے اس نے آج رات بھی میرا سودہ اس نوجوان کے ساتھ کیا تھا لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے میرے سامنے اپنے دوستوں کو فون کیا اور کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی کو لے کر آ رہا ہوں اس کی رات کی قیمت میں نے دس ہزار دی ہے لیکن اگر میرے علاوہ تم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ رات گزارنی ہے تو میں تم لوگوں سے پانچ لوں گا یہ سن کر میں خبر آ گئی تھی لڑکا میرا سودہ کر رہا تھا نہ جانے اس کے دوست کتنے تھے اور رات بھر میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے اس لیے میں اس کی گاڑی سے نیچے اتر کر بھاگ گئی باجی آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ آپ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی پنہا تو دی وہ لڑکی مجھے جھوٹ نہیں بول رہی تھی کیونکہ اس کا سچ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی مجھے اپنے رویے پر بہت افسوس ہوا تھا تم گاڑی میں بیٹھو میں تمہیں اپنے گھر پر ملازم رکھنے کے لیے تیار ہوں وہ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور میری گاڑی میں بیٹھ گئی لیکن میرا شوہر ہتے سے اکھڑ گیا کہنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو یہ لڑکی ایک بزاری عورت ہے نہ جانے کتنے یار پال رکھے ہیں اس نے اور تم اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہو کل کو جب تم اس کے ساتھ باہر آیا جایا کرو گی لوگ تو تمہیں بھی غلط اور گناہ گاری سمجھیں گے میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی مجھے اس لڑکی کی مدد کرنی ہے میرا شوہر میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اس لڑکی سے کہنے لگا کہ اے لڑکی میری گاڑی سے نیچے اترو میں اپنے سر پر بدنامی نہیں مول لے سکتا وہ لڑکی گاڑی سے نیچے اترنے لگی میں نے اسے منع کر دیا اور پھر اپنی شوہر سے کہا کہ مجھ سے گھر کا کام نہیں ہو پا رہا یہ لڑکی باہر کہیں نہیں جائے گی میرے گھر کے اندر ہی رہے گی اور جب تک میری ملازمہ واپس نہیں آتی اسے آپ گھر کے اندر ہی رہنے دیں میرا شوہر کسی صورت میں بھی اس لڑکی کو گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہ تھا لیکن میں اپنی زد پر آڑی رہی میں نے کہا اگر یہ لڑکی کام نہیں کرے گی تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی جب تک میری ملازمہ واپس نہیں آتی میری بات سن کر مجبوراً میرے شوہر کو ہی ہار ماننی پڑی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے باہری جا کر گاڑی کو رکا تھا میں اس ملازمہ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی میں نے اپنے گھر کے بیرونی حصے میں کوارٹر بنا کے رکھے تھے میں اس لڑکی کو اس کوارٹر کے پاس لے گئی میں نے اسے کہا کہ وہ یہاں رہ سکتی ہے پھر میں نے جب اس کے گھر کے کپڑوں کی طرف دھیان دیا تو وہ ایک سرخ ساڑی میں ملبوس تھی میک اپ اور ہلکا پھلکا زیوت بھی پہن رکھا تھا میں نے کہا تم اس کپڑوں میں سو نہیں سکتی تم یہیں رکو میں تمہارے لیے اپنا ایک لباس لے کر آتی ہوں میں اندر اپنے کمرے میں اس کے لیے ایک سادہ سا لباس لے آئی اور اسے پکڑا دیا میں نے کہا کہ رات بہت ہو چکی ہے تم آرام کرو صبح ہوتی ہی میں تمہیں تمہارا کام سمجھا دوں گی وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی بہت جلد ہی وہ میرے گھر کا سارا کام سنبھال چکی تھی میرا شور ہمیشہ اسے گھور کر ہی دیکھتا تھا بار بار مجھے یہ کہتا کہ اسے کام سے ہٹا دو لیکن میں نے اسے کام سے نہیں ہٹایا ایک بار وہ کھانا بنا رہی تھی اور میں لاؤنچ میں بیٹھی اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ مجھے کھانے کا پوچھنے آئی مجھے موبائل میں مصروف دیکھا تو میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی کہنے لگی کہ میرے چچا کے پاس بھی ایسا موبائل ہے رات کو جب میرا چچا سو جاتا تھا تو میں یہ موبائل ہی استعمال کرتی تھی یہ کہہ کر وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گئی پھر مسکرانے لگی میں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ موبائل یوز کرنا آتا ہے کہنے لگی ہاں مجھے یہ استعمال کرنا آتا ہے میں نے کہا کہ میں تمہاری اگلی تنخواہ پر تمہیں ایک موبائل لے کر دوں گی میری بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی لیکن اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا مجھے لگا کہ آسمان میرے سر پر ہی ٹوٹا ہے ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرا شہر کمرے میں موجود نہ تھا میں کمرے سے باہر آئی تو میرا شہر اس ملازمہ کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا یہ دیکھ کر تو میں ششترسی رہ گئی تھی اچانک سے مجھے بھی سامنے دیکھ کر میرا شہر تھٹک گیا مجھے دیکھ کر کچھ بدحواس ہو کر رہ گیا تھا اور کہنے لگا کہ میں اس ملازمہ کو گھر سے نکال دوں گا اور میں ابھی بھی اس سے یہی کہنے آیا تھا کہ اپنا انتظام کر لے میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا مجھے اپنے شہر پر غصہ آنے لگا تھا کہ یہ کیا طریقہ تھا کہ رات کے تین بجے وہ اس لڑکی کو دھمکی دینے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ گھر سے باہر نکل جائے میں نے کہا آپ کیوں اس بیچاری کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں اس کا چاچا نہ جانے اسے کہاں کہاں بیچے گا وہ بیچاری ایک عذیت میں زندگی گزار رہی ہے میری بات سن کر میرا شہر کہنے لگا کہ تم اسے کب تک یہاں رکھ سکتی ہو یہ لڑکی شکل و صورت سے ملازمہ نہیں لگتی لوگ تم پر سوال اٹھائیں گے پوچھیں گے کہ وہ کس رشتے سے یہاں دن رات کے لیے رہتی ہے تم کس کس کو کیا کیا جواب دوگی میں اسے یہاں نہیں رکھ سکتا ورنہ لوگ میرے کردار پر شک کریں گے اس لیے اس لڑکی سے بولو کہ اپنا انتظام کہیں اور کر لے میں لوگوں کی نظر میں مشکوک نہیں رہ سکتا کہ کہہ کر میرا شہر کمرے میں چلا گیا میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے ایسا کیا کروں کہ یہ لڑکی باحفاظت ہمارے گھر پر بھی رہ لے اور میرے شہر کا نام بھی خراب نہ ہو ابھی میں اسی شش و پنچ میں مبتلا تھی کہ نہ جانے کیسے اس لڑکی کے چچا یہ جان گیا کہ وہ لڑکی میرے پاس ہے وہ میرے گھر پر آ کر شور مچانے لگا کہ میں نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے اس کی بھتیجی کو میں نے باتوں میں بہلا کر اپنے پاس ملازمہ بنا کر رکھا ہے وہ اپنے ساتھ پولیس کو بھی اٹھا کر لے آیا میرا شہر الگ پریشان تھا مجھ سے کہنے لگا میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی ایک مصیبت ہے اب اس کو اس کے چچا کے حوالے کرو میں نے جب اس لڑکی سے کہا کہ تم اپنے چچا کے گھر چلی جاؤ میرے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگی خدا کے لئے مجھے جان سے مار ڈالو لیکن میرے چچا کے حوالے مجھے نہ کرو میں نے کہا کہ تم بغیر کسی تعلق یہاں کیسے رہ سکتی ہو وہ کہنے لگی کہ میرا اپنے شہر سے نکاح کروا دو میں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دخل اندازی نہیں دوں گی مجھے صرف ایک سہارا چاہیے تاکہ میرا چچا مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہ لے جائے مجھ سے بدکاری نہ کروائے میں تمہاری احسان مند رہوں گی وہ روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی یہ سوچ کر میرا دل پریشان سا ہو گیا تھا اور میرا شہر کبھی بھی اس بات پر امادہ نہ ہوتا میں نے کہا کہ میرا شہر کبھی اس بات پر نہیں مانے گا وہ کہنے لگی میں تمہارے شہر کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کروں گی میں اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی مجھے بس پنہا چاہیے باہر پولیس اور اس لڑکی کا چچا کھڑا تھا اور میرا شہر بار بار کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو بولو کہ یہاں سے جائے اور اندر وہ لڑکی رو رو کر میری منت و سماجت کر رہی تھی کہ میں اس کو اس کے چچا کی حوالے نہ کروں میں سوچنے سے بلکل کاثر ہو چکی تھی اس لیے میں اٹھ کر باہر آئی میں نے پولیس انسپیکٹر سے کہا کہ میرا شہر اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہے یہ میرے شہر کی دوسری بیوی ہے اس لیے اس کا چچا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں رکھتا میری بات سن کر تو اس کا چچا ہتے سے اکھڑ گیا کہنے لگا اگر اس کا نکاح تمہارے شہر سے ہوا ہے تو مجھے نکاح نامہ دکھاؤ شہر مجھے الگ گھور کر دیکھ رہا تھا میں نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا لیکن وہ چپ رہا ورنہ پولیس کے سامنے میں جھوٹی ثابت ہو جاتی میں نے کہا مجھے ایک دن کا وقت دو نکاح نامہ مولانا صاحب کے پاس ہے میں کلی تمہیں نکاح نامہ دکھا دوں گی انسپیکٹر اور وہ چچا وہاں سے چلا گیا میرا شہر مجھ پر برسنے لگا کہنے لگا کہ تم نکاح نامہ کیسے دکھاؤگی تمہیں کیا ضرورت ہے اس لڑکی کے لیے جھوٹ بولنے کی میں نے کہا تم اس لڑکی سے نکاح کر لو وہ بہت مجبور لڑکی ہے اسے صرف پناہ چاہیے اور تمہاری بدنامی بھی نہیں ہوگی وہ تمہارے نام کی بیوی ہوگی تم سے کوئی حق نہیں مانگے گی پہلے تو میرا شہر انکار کرتا رہا پھر سوچنے لگا کہ پولیس کے سامنے کیا ثبوت پیش کروں گا اور مجھے کیسے جھوٹا ثابت کرتا اس لیے میری بات مان گیا اگلے روز صبح ہی میری موجودگی میں میرے شہر نے لڑکی سے نکاح کر لیا اب وہ لڑکی باحفاظت میرے گھر پر تھی میں نے نکاح نامہ اس کے چچا کو دکھایا تو وہ بھی واپس چلا گیا وہ لڑکی میری احسان مند تھی میری ہر بات مانتی تھی لیکن ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا میں اپنی فیس بک دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر ایک ویڈیو مجھے نظر آئی اس ویڈیو میں وہ لڑکی میرے شہر کے ساتھ ہوتل کے کمرے میں بدکاری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی وہ لوگ وہاں رات گزارنے کے لیے آئے تھے لیکن پولس والوں نے پکڑ لیا وہ ویڈیو چند ماہ پہلے کی تھی یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اٹ گئے تھے رات کو میں نے وہ ویڈیو اپنی شہر کو دکھائی تو وہ مجھ سے نظرے چھرانے لگا کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو بہت پہلے سے جانتا ہوں یہ لڑکی اپنے چچا کی مجبور کرنے پر ہی جسم فروشی کا کام کرتی تھی میں بھی کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی عیاشی کر لیتا تھا لیکن ایک دن جب میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تو وہ میرے آگے ہاتھ چوڑنے لگی کہ میرے ساتھ کی گناہ مت کرو میرا چچا مجھے زبردستی گناہ کے لیے بھیجتا ہے مجھے اس لڑکی پر ترس آ گیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا سارا مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اسے الگ رہائش دیتا چند ماہ میں نے اسے ایک سستے سے ہوتل کے ایک کمرے میں رکھا پھر ایک بار پولس انسپیکٹر نے چھاپا مارا اور ہمیں بھی بدکاری کے الزام میں پکڑ لیا لیکن میں نے نکاح نامہ دکھایا اس نے ہمیں چھوڑ دیا اس لڑکی کو گھر میں لانے کا میرے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا کہ تم اسے اپنی خواہش پر گھر پر لاتی اس لیے مجھے یہ سارا ڈراما رچانہ پڑا کیونکہ اگر میں تم سے سچ بولتا تو تم یہ سمجھتی کہ میں نے تمہاری بے اولادی کی وجہ سے دوسری شادی کی ہے حالانکہ میں نے صرف اس لڑکی کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنایا تھا میں اپنے شوہر کی بات سن کر رونے لگی میں نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے دھوکہ دیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا مجھ سے بار بار یہی کہنے لگا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے اس نے شادی اس لڑکی کو گناہ سے بچانے کے لیے کی تھی میں نے اپنے شوہر سے بات چیت ترک کر دی اور اس لڑکی سے بھی لا تعلقی کر لی وہ لڑکی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ وہ کبھی بھی میری زندگی میں دخل اندازی نہیں دے گی پھر اس نے کہا کہ میرا شوہر اس سے رشتہ قائم کر چکا ہے اور وہ حاملہ ہے مجھ سے کہنے لگی کہ میں اپنا بچہ بھی آپ کو دے دوں گی اور اس کے بعد آپ مجھے بے شک دار علمان بھیج دیجئے گا یہ سن کر وہ حاملہ ہے اور میرے شوہر کا بچہ اس کے وجود میں پل رہا ہے میرا دل بدل چکا تھا میں اب تک اولاد کے لیے ترستی آئی تھی میری یہ خواہش وہ لڑکی پوری کر رہی تھی بدلے میں وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہی تھی سوائے تحفظ یہ میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ماف کر دیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ میرا شوہر اس کا بھی حق ادا کرے چند ماہ بعد ہی اللہ نے اس لڑکی کو بیٹے سے نوازا تھا اور اس نے اپنا بیٹا میری گود میں ڈال دیا اس ننے سے وجود کو دیکھ کر مجھے اس پر بے تہاشا پیار آیا تھا میری ممتہ بچے کے لیے تڑپ رہی تھی میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا تو وہ مجھے قرار آیا تھا اور پھر میں نے وہ بچہ اس کی گود میں ڈال دیا میں نے کہا ہم دونوں مل کر اس کی پرورش کریں گے آپس میں مل کر ایک ساتھ رہیں گے میری شوہر نے ایک نیک کام کیا تھا ایک لڑکی کو گناہ سے بچایا تھا اس لیے میں اس سے نراز نہیں رہ سکتی تھی